بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلاغ اللہ پاک کرم اور فضل سے شروع کرتے ہیں امید کافے اب لو خیر خری اچھے ہوں گے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور میں آیا ہوں جی یہاں پہ ناشتہ کرنے کے لیے کمیلا ریسٹورنٹ یہ ایک بنگلہ دیش کا ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پہ میں ناشتہ کروں گا ناشتہ کر کے پھر یا تو آفیس کی طرف جاؤں گا ارلی یا پھر ماد میڈیکل سنٹر لیکن ہم آد میڈیکل سنٹر جو ہے وہ ویزر جو ہے وہ گیارہ بجے سے پہلے نہیں کرنے دیتے تو ناشتہ کر کے شاید میں روم پہ چلا جاؤں فیلال میں ناشتہ کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں یا اس ٹائم میں آفیس جا رہا ہوں اور ایک لڑکی کے شرڈ کا اشیو تھا اور کچھ لوگوں کے نا شیڈول چینڈ کرانے ہیں میں نے تو اس کو نا شرڈ نہیں دے رہے اس کی سائز کی شرڈ نہیں ہے میں نے ان کو پہلے بھی روکیسٹ کی تھی کہ یار اس کی نا شرڈ نہیں ہے تو وہ الٹیشن کر کے وہ پھر رہا تھا اب اس کو کسی نے پکڑ لیا راستے میں کسی سپروائزر نے پھر فائن دے دیئے وہ رہا تھا پانچ سو ریال کا فائن دیا ہوا ہے پانچ سو ریال کا مطلب ہے بہت زیادہ ایک تو شیڈول چینڈ کرانے ہیں میں نے اور دوسرا یہ کہ اس کے لڑکے کی وہ شرٹ اور چیکٹ کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کرنا ہے نہیں تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے اس کے کام کرنے کا پندرہ پندرہ ٹھارہ ٹھارہ گھنٹے کام کرے اور بعد میں پتا چلے کہ اس کو فائن ہے وہ فائدہ نہیں ہے اس چیز کا اس لئے میں نے سوچے چلو در جا کے بات کرتا ہوں میں خود ان کے پاس جا کے انشاءاللہ ان کو میں امڈیر دیتا ہوں گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن تھوڑی ہے گزارہ ہے یہ ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور میں آفیس جانے کی تیاری میں تھا تو فیس بوک ایسے یوز کر رہا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا فرائیڈے جمعہ مبارک ہے میں نے کہا آج جمعہ میں کدھر جا رہا ہوں آفیس جا رہا ہوں میں جمعہ تو آفیس بند ہوتا ہے تو اب پھر میں جا رہا ہوں روم پہ پھر ریسٹ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کل پھر انشاءاللہ میں نکلوں گا آفیس کے لئے آج سلال سکون کرتے ہیں چلیں جی مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ اور بہت اچھی گپ شپ ہوئی ہے بہت ابردست پہلے تو میں ٹنشن میں تھا کہ بس کیا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا ٹلڈا ہو جائے گا لیکن دیکھیں جب تک آپ کسی بھی پرابلم کو فیس نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی سالو نہیں ہوتی ہے آپ کی ہر چیز کو فیس کرنا چاہیے وہ پرابلم ہے وہ کچھ بھی ہے ایونکہ آپ نے کرزہ دینا ہے کچھ پرابلم ہو گیا مسٹیک ہو گئی ہے آپ نے اس کو فیس کرنا ہے جب فیس کریں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ نیگٹیف سوچ رہے ہیں آپ نے کچھ ایکسٹرہ سوچ رکھا ہو اس چیز کے بارے میں تو اس کے اپوزیٹ تقریباً چیزیں جاتی ہیں جب آپ اس کو حل کرنے کے لئے سوچتے ہیں ساٹھ اوٹ کرنے کے لئے سوچتے ہیں ابھی میں جب وہاں سے حضرت آ رہا تھا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں شاید میرا یہ کانٹریکٹ کا آخری دن ہے اور کمپنی بند ہو جائے گی خلاص ہو جائے گی ظاہری سی بات ہے پریشانی ہوتی ہے میل کی ہے لڑکے اتنے لاغ ان نہیں ہیں اور میں آ بھی کافی ٹائم بعد رہا ہوں یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں آفس نہیں آتا ہوں بار بار کیونکہ پھر ٹائم نکالنا پڑتا ہے آنا جانا پڑتا ہے تو اس کے لئے تقریباً آٹھ نو میرے جو رائیڈرز تھے وہ آف لین جا رہے تھے تو پھر میں نے اس کو روکیسٹ کی کہ یار وہ لیٹ نائٹ تک کام کرتے ہیں مہربانی کریں اب اس کا جو ہے نا وہ چینج کر دیں کیا نام ہے اللہ بھلا کرے آپ کا شیڈول تو خیر وہ بندہ بہت اچھا ہے منیجمنٹ کا ذکریہ نام ہے اس کا اور آدل بھائی بھی ہیں دونوں کوپریٹیو ہیں لیکن اس کو میں بار بار میں نے روکیسٹ کی ہے تو اس نے اس نے بولا یار بارہ سے تین تو بہت اچھا بارہ سے بارہ تو بہت اچھا شیڈول ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو میں نے بولا بس وہ لیٹ نائٹ تک آرڈر کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ لیٹ نائٹ آرڈر بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے بولا چلو ٹھیک ہے میں تین سے تین کر دیتا ہوں تو اب میں نے تین سے تین کروا دی ہے وہ اب کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے بائک ڈریورز کا بھی اور کار ڈریورز کا بھی اس سے پہلے وہ اب دیکھیں نا جو رات کو لیٹ آرہا ہے نا جو چار پانچ بجے آرہا ہے تو وہ زیری سے بات ہے پھر اس نے لیٹ ہی اٹھنا ہے لیٹ جانا ہے لیٹ وہ کچھ کرنا ہے تو پھر میں نے وہ کسہ جو ہے وہ ختم کرا دی ہے کسہ کہانی تو اب وہ جب اب تین چار بجے پانچ بجے واپس آئیں گے تو ان کے پاس سونے کا ٹائم ہوگا سونے کا جب ٹائم ہوگا تو کوئی ایشیوز نہیں آئے گا کوئی پرابلمز نہیں آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس لیے میں نے اس کو چین کرا دیا لڑکے کو فائن بھی تھا اس کا ٹی شرٹ کا ایشو تھا وہ ٹی شرٹ پھٹی کو انہیں آلٹریشن کرا دی تھی اب اس کا بھی فائن میں نے ہٹوایا ہے دو سو ریال اس کو فائن آیا ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی میں مجھے آنا پڑا یہاں پہ تو تقریبا کوئی میں تقریبا کوئی فورٹی فائی منٹس تک وہاں پہ بیٹھا رہا اور مزید ان سے اپ ڈیٹس لی ہے ڈریوز کتنے ہیں کس کے کتنے ڈریوز ہیں چیز لینی پڑتی ہے نا اپ ڈیٹ کے ہم کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا ہوگا تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں پھر وہ زہری سی بات ہے پھر وہ کرنے پڑتے ہیں حل کرنے پڑتے ہیں بتانا پڑتا ہے چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں تو فی اللہ انہوں نے بائک ڈریورز کی جو ہائرنگ وہ بند کر دی ہے اور کار ڈریورز کی ہائرنگ ہو رہی ہے تو اب یہ ہے کہ بائک ڈریورز جو ہیں جن پہ فوکس تھا اس پہ تھوڑا سا کم کریں گے اور کار ڈریورز پہ بہت زیادہ کریں گے اور وہ بتا رہا تھا کہ اگر اب بیس کر لیتے ہیں تو ہم اب کا جو آرڈر فلو ہے وہ ہم بہت زیادہ کر دیں گے اچھا کر دیں گے پھر میری کوشش یہی ہے کہ میں کار ڈریورز پہ زیادہ تھوڑا سا فوکس کر لوں اور اسی طرف ہی جاؤں لیکن بائک ڈریورز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی ختم کر دی ہے تھوڑا سا اس کا حل ہے تھوڑا سا روپیسٹ کریں گے کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا کچھ ٹائم تک اس میں یہ ہے کہ پانچ آٹھ دس بندے جو ہے نا وہ ہم زیادہ جب ایڈ کریں گے جب پانچ بندے چھ بندے ہمارے بیک اپ پہ ہو جائیں گے تو لسٹ لے کے جائیں گے کہ یہ جو ہیں ان کی ٹریننگ کرا دیجئے تو ان کی ہائرنگ کرا دیجئے تو یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے وہ حل ہے لیکن ایک ایک بندے کے لیے بھی نہیں جا سکتا ابھی پھر میں روم پہ جا رہا ہوں ہی بھی فرائیڈے میں صبح صبح ویسے ہی اوڑ گیا تھا کہ میں نے کہا میں نے جانا ہے آفس میں تو آفس کا تو آف تھا تو اس میں کچھ ہو نہیں سکتا تھا تو پھر اسی کے ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی کیونکہ پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کوئی بھی کوششن ہوں ضرور پوچھیں انشاءاللہ جو میرے علم کے اندر ہوگا بتانے کی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ پھر مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ